فرنس کیسے ہو آپ فرنس ہم لوگ ایک سٹوڈنٹ ہے تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تماعی بناتا ہے میڈیسن سب سے زیادہ میڈیسن تو بھئی میرے ذہن میں ایک تماکہ ہو کہ بھئی انڈیا بنا رہا تو پاکستان کیوں نہیں بنا رہا ایک بچے تھے نا تو یہ سوچ آئی تھی تو آج یہ ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں اس میں یہ ہے کہ انڈیا آل ریڈی چائنہ سے آئی فون کی منیفریکچرنگ تو بھائی لے چکا ہے لیکن ابھی جو ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں ٹائٹل میں کہ انڈیا اب دواؤں کے بازار میں بھی چائنہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں اس پہ دیں گے اپنا ریاکشن آئیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں آئی فون کے بعد اب بھارت دواؤں کے بازار میں دے رہا چین کو کڑی ٹکر آئی فون کے بعد اب چین کے دواؤں بازار کو بھی بھارت سے کڑی ٹکر مل رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو بہت ہی چلد پوری دنیا کے دواؤں مارکٹ میں بھارت کا دب دبا بن جائے گا اس کام میں امیرکا بھی بھارت کیلئے مددگار ہو سکتا ہے اور یہ سب کیسے ہوگا ہے اسے جاننے سمجھنے کیلئے اس ویڈیو کو انتقض ضرور دیکھئے کبھی خود کو دنیا کی فیکٹری کہہ کر چیک چیک کر اپنے نام کو منفیکچرنگ ہب کہہ کر بلانے والا چین آج کل اپنی خراب حالت کو لے کر رو رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑی بڑی کمپنیاں چین چھوڑ کر بھارت جس میں سب سے بڑا نام تو آئی فون ہے جو کہ چین کو چھوڑ کر بھارت 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 جسے سپیڈ سے بھارت کا فارنسکل سکٹر اس سے تو لگتا ہے کہ بہت ہی جلد بھارت اس معاملے میں چین تو کیا سب ہی ریشوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے بھارت کا فارنسکل ادیو گزباد کا ایک پرورہ ادھارہ ہے کہ کیسے اچھی پالیسیز اچھی نیتیوں اور بہترین ٹالنٹ کے سنگم سے کسی بھی فیلڈ میں سفلتہ پائی جا سکتی ہے کیونکہ انیس سو ستر سے پہلے تک بھارت کا دوامارکٹ کافی نچلے لیول کا تھا لیکن انیس سو ستر کے دشک میں بھارت سکار نے پیٹنٹ ایکٹ کی شروعات کی جو کی پوری طرح سے منفیکچرنگ پر بیش تھی اس کے انصار اب گھریلو فارما کمپنیاں اوریجنل پیٹنٹ ہولڈرز کو روائلٹی مل پائیں گی اور اس کے ساتھ ہی فارما سیکٹر میں کافی دیزی سے ترقی ہوئی انیس سو ستر کے دوران بھارت میں فارماسٹیکل کمپنیاں لگ بھگ دو ہزار دو سو تھی جو کی انیس سو پنچان ویبن آئیجی نائیٹی فائی میں بڑھ کر چوبیس ہزار ہو گئی اور اس کے بعد فارما سیکٹر میں پروفیشنل سی کمی کو پڑھا کرنے کیلئے کئی فارما کامنج کی شروعات کی گئی بھارت دن تھا دوہزار اکیس میں بھارت کا گھریلو دوہ بازار سترہ دشملہ سات پتشت سالانہ کی درس سے بڑھ رہا تھا جو جولائے دوہزار بیس میں تیرہ دشملہ سات پتشت تھا بھارت کا فارما مارکٹ ابھی 42 بلین امریکی ڈالر کا ہے جس کے دوہزار چوبیس تک 35 بلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے اور دوہزار تیس تک 130 بلین ڈالر تک بڑھنے کی امید ہے دوہزار اکیس کی انوار اکورٹ کے امسار بھارتی فارما سیکٹر نے دیش کی جیڈی پی میں 1.72 پرسنٹ کا یوگدان دیا ہے انیس سو انکانوے کے لیبرالائزیشن کے وجہ سے فارما سیٹیکل ایکسپورٹ میں کافی بڑھو تری آئی ہے اور اب بھارت، امارکہ، بریٹن، یورپ اور کئی آفریقی دیشوں کو دوائی کی سپلائی کرتا ہے جس میں سے امارکہ 50 پرسنٹ فرسین اور یوکی کی پچیس پرسنٹ دواؤ ایکسپورٹی شامل ہیں بھارت فارما سیکٹر میں دنیا کا 14 نمبر کا دیش بن چکا ہے 2020 تک بھارت کا ملاغتواری جنرلک دوائی کی منفکشنگ میں سب سے بڑا دیش بن چکا ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن دیکھنے کو ملا مہاماری کے فقت جب پوری دنیا دوائیوں کی کلت سے جوچ رہی تھی اس سمیں بھارت بھی اس سمیں بھی بھارت کا فارما سیکٹر لگتار کام کر رہا تھا دیش بھر میں لوگ ڈاؤن اور ریسٹرکشنز ہونے کے باوجود بھی سپلائی چین کو سہی طرح سے چلانے کیلئے کافی کام کیا گیا بھارت کے فارما سیکٹر میں ریسرچ اور لیلکمنٹ اور سکریننگ ٹریٹمنٹ اور مہاماری کے روک تھام کیلئے کافی میرے بھارت نے سودیشی ویکسین کا نرمان کیا جسے گلوبل مارکٹ میں اس کی ریپٹیشن کافی بڑھ گئی ویسے بھارت ابھی بھی فارما سیکٹریکل منفیکچرنگ کیلئے کافی حد تک چین پر نر بھر ہے ایزیتھرو مائسین اور ایماکسیسیلین کے ساتھ ہی کئی پرموک انٹی بائٹنگ دواؤں کیلئے بھارت چین پر نر بھر ہے وہی ویٹامین بی اور ڈی کے ساتھ ادھکانچ ویٹامین سے جوڑی دواؤں کو چین سے امپورٹ بھارت میں کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے چین کی زیرو مہاماری پولیسی کے چلتے بھارت کو کافی سمسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا لیکن اب بھارت دیش میں ہی زیادہ در دواؤں کے نرمان کے تیاری کافی بات ہے دواؤں کے معاملے پر چین پر نر بھارت بھارت میں سستی ہوئی ہے بھارت اور امارکہ کی دوستی امارکہ اور چین کی خراب ہو رہے سمبندوں کا فائدہ بھارت کو مل سکتا ہے بھارت امارکہ کی دواؤں سپلائی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یعنی بھارت اور امارکہ مل کر فرینڈ شورنگ کو انجام دے سکتے ہیں جب دو مطر دیش آپس میں سپلائی چین کو بڑھاتے ہیں تو اسے فرینڈ شورنگ کہا جاتا ہے بھارت اور امارکہ کے سمبند کافی اچھے ہیں اور اسی وجہ سے کئی امارکی کمپنیاں چین چھوڑ کر بھارت آ رہی ہیں کیونکہ یہاں انہیں بہتر ماحول اور اپرچنیٹیز بکھائی رہی ہیں بھارت اور امارکہ سٹرٹیجک پارکنٹس اس کے ساتھ جو سیکٹر کر رہے ہیں وہ ہے بھارت کا تیزی سے بڑھتا فارما سیکٹر مہاماری کی سمیں بھارت کا رول اور فارما سیکٹر میں بھارت کی بڑھتی لوگ پریتا کی وجہ سے اب امارکہ بھارت سے دواؤں کے ایکسپورٹ کو اور بڑھا سکتا ہے یعنی کہ امارکہ بھارت سے دوائے خرید سکتا ہے ابھی بھی بھارت امارکہ کی پچاس پرچشت دواؤں کی سپلائی پورا کر رہا ہے دوستوں مطلب آپ کی دوائیہ کے سب سے بڑی جو پالر ہے اس کی 50% دوائے انڈیا سے جا رہی ہے بھارت کا دواؤں کے کیا بات ہے حالانکہ بھارت کے منفیکچرنگ سیکٹر میں ابھی بھی کئی سمسیاں ہیں جس میں سے ایک چین پر بھارت کی ڈیپینڈنسی بھی ہے لیکن بھارت بہت تیزی سے اپنی سب ہی سمسیاں کو سالو کرنے کے دشاہ میں کام کر رہا ہے چین اپنے دیش کے منفیکچرنگ سیکٹر کو سٹرونگ بنانے کے لیے اسے آر ٹھک مدد دیتا ہے تاکہ دنیا میں اس کا دو دوائے بن رہے ہیں لیکن اس سمیں سبھی دیش چین سے دوری بنانا چاہتے ہیں اور اگر بات کرے فارما سیکٹر کی تو امیریکہ دنیا کا سب سے بڑا دوائے خریدہ ہے اس لیے اگر امیریکہ بھی اس موقع اور امیریکہ بھی اس موقع کو اتیار کرو میں استعمال کر سکتا ہے یہاں جو بھارت سے ہاتھ ملاتا ہے تو اسے سپلائی چین کو چینج کرنا پڑے گا اگر امیریکہ جاپان اور فرانس کو اس فرنشورنگ میں شامل کرنے کے لئے رازی کر لیتا ہے تو وہ سپلائی چین کو پوری طرح سے چینج کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو چین کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے لیکن اس کا سیرہ سا مطلب ہوگا چین کے فارماسٹیکل سیکٹر پر ویسے اس کی شروعات 2021 میں ہی ہو چکی تھی جب اکیارڈ دیشوں کا سموہ جس میں بھارت، جاپان، آسٹلیا اور ہمارے کا شامل ہے چین کو فارماسٹیکل سیکٹر میں برباد کرنے کی لئے کمر کس لی تھی اور اس سمیں انسی دیشوں نے بھارت کو بہباری کی وائلس کی ویکسن کا پروڈکشن ہب بنانے کی تیاری کر بھی تھی اور اس وجہ سے بھی چین کے فارماسٹیکل کو کافی نقصان ہوا تھا چین کی بنی ویکسینز کو سبھی دیشوں نے خریدنے سے منع کر دیا تھا اور سانت ہی بھارت کی کمپنیاں بھی چین پر اپنی دیشوں نے بھارت خط کر دیا چین کو چھوڑ کر بھارت سے دوائیاں منگانی شروع کر دے اس کے علاوہ بھارت کو اپنے جنرک دوائیوں کے ایکسپورٹ کو بھی اور بڑھانے پر دھیان دینا ہوگا ویسے ابھی بھی بہت ساری صدھار کی سمبھاونا ہے بھارت کو دنیا کا بھروسہ جیتنا ہوگا بھارت کیا چین کو پیچھ چھوڑ کر آگے نکل پائے گا ہمیں تو لگتا ہے نکل جائے گا سن 2030 تک 2040 تک یا پھر 2050 تک کا ویٹ کرنا پڑ گا اپنے کمنٹ نیچے ضرور لکھیں جتنوں سکے سوال دوسروں سے پوچھیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتس اپ پر آپ کیا سمجھتے ہو دوستو کب تک انڈیا چائنہ کو دوائوں کے دوائیوں پیچھے چھوڑ گا مجھے تو لگتا ہے 2030 تک کہ یہ کام ہو جائے گا کیونکہ اگر اتنی جلدی انڈیا چائنہ سے آئی فون کی منفیکچرنگ اتنے دنیا کے سب سے زیادہ چلنے والے فون کی منفیکچرنگ کھینچ سکتا ہے تو بھائی دوائوں کے کام میں بھی دیکھیں نا اتنے بڑے ملک امریکہ کو آلریڈی 50% اس طرح اگر دو تین چار اور آرڈر لگ جائیں اور فیکٹیاں لگیں تو بھائی پھر تو کنفرم بات ہے ہم جو ایک ساڑا ساپنا اندازہ لگا رہے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی بہت جلد یہ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دے گا اچھا یار جی میں آپ کو سب سے پہلے بات بتائی بچپر میں ہمیں ٹیچر نے بتایا کہ انڈیا میں دواؤں کی سب سے بڑی فیکٹری ہے تو آج یہ ویڈیو دیکھ کر بالکل میری آنکھیں کھول گئی ہیں کہ بھائی انیس سو ستر کے بعد سے اس میں ایک قسم کا ریولیوشن آیا اور انڈیا جو ہے وہ دنیا میں اُبھرتا ہوا مطلب دواؤں کی منفیکچرنگ کے لیے سے ملک بند کر سامنے آیا سب لوگوں کے اور آج وہ ٹائم ہے کہ چائنہ کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے چائنہ کو بلکل مجھے لگتا ہے کافی امید ہے کہ دوہزار تیس تک پہلے نمبر پہ آجائے آپ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیں اور آپ اوریجنل چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کا نام ہے جی نولیج ٹی وی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے نولیج ٹی وی کو ضرور سپورٹ کرنا ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور روحی ریچن کو سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں اس را کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیں بل بائی